بسم اللہ الرحمن الرحیم شفیر ابو نمان رزوی صحیفی زید اللہ شرفہو کے فیوزات اور برکات ہیں ان کے حوالے سے جناب صوفی شبیر احمد محمدی صحیفی صاحب کی ان سے ملاقات کیسے ہوئی اور ان کے روحانی تصرفات ان سے پوچھیں گے اور ان کے جو فیوزات ہیں اور برکات ہیں ان کے متعلق ان کا اظہار خیال جو ہے وہ سماعت کریں گے جیس صوفی شبیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پیر صاحب کے پاس صوفی نظیر صاحب کی وجہ سے آیا ہوں محفل میں آیا تھا تو انہوں نے کہا جی ہماری جو ہے نا پیر صاحب نے جو ہے دعوت کی ہے آپ لوگوں نے جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلے جائیں گے میں بھی ایک دن ان کے پاس آیا اور دعوت ہی در ہم نے دعوت کی تو ہم نے وہ کھائی اس کے بعد وہ یہ محفل کرواتے تھے محفل میں بھی آتا رہا اور مجھے یہاں پر آکے جو ہے نا بہت ذکر کی جو لذت ہے نا وہ محسوس ہو تو پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں دانت کی وجہ سے بہت پریشان تھا داڑھیں میری ہلتی لیں تو دو دن سے میں دعائی لے رہا تھا اور سارا سر جو ہے نا چکرا کے رہ گیا ہے تو ایک دن سونے سے پہلے میں نے کہا چلے پیر صاحب سے دھمی کروا لے فون پہ وہ دھم کرتے ہیں تو میں نے فون نمبر لگایا اور پیر صاحب بولے میں نے کہا یہ تو بولا بھی نہیں جا رہا یہاں پر تو آپ دھم کر دے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا دائیں کان کو لگائیں میں دھم کر دے انہوں نے جو ہے نا وہ دھم کر دیا موبیل پہ دھم کیا موبیل پہ دھم کیا تو وہ میں نا لیٹ گیا اس کے بعد مجھے نید آگیا تو میں بہانیت میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیر صاحب ہیں ان کے ساتھ دو بندے اور ہیں میں ان کو نہیں جانتا کون ہے تو وہ آئے ہیں میرے پاس مجھے اٹھایا ہے اور تھیلے میں نا وہ ظاہر ہے ان کے پاس انہوں نے نکالے ہیں مجھے کہنے لگے مو کھولو میں نے مو کھول دیا وہ جیسے گرینڈر چلاتے ہیں نا اس طرح انہوں نے میرے مو میں نا سارا صفائی کی پھر کرولی کروائی پھر صفائی کی میں نے کہا جی آپ تو درد نہیں ہوگا کہنے لگے ہم نے کو کسر چھوڑی نہیں ہے تو میری جو دار ہے نا آدھی آدھی ٹوٹی ہوئی ہے ہلتی بھی ہے لیکن درد نہیں ہو رہا اس وقت سے وہ کھانا بھی ادھر سے ہی کھاتا ہوں اور شکر الحمدللہ اس کے بعد مجھے درد ہوا ہی نہیں ہے یعنی کہ اتنی اتنا کمال ہے ان کے درامے بھی لہذا یہ کیوز و برکات مرچت کی طرف سے ہیں جو کہ ہم جیسے کے پاس پہنچے ہیں بہت پیار والے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلون کرے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ان کے پاس لے کے آتے ہیں یاد جاتا ہے جو آپ نے سب سے زیادہ یاد جاتا ہے وہ بتایا ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نا میرے سسرال میں مسئلہ پڑ گیا وہاں پر وہ جو ہے نا ان کے گھر میں نا جناتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہ راتوں نا ان کو مارتے بھی تھے تو میں نے پیر صاحب سے بات کی رہا تھا ٹھیک ہے ان کو نا ٹیم دے دے وہ ٹیم دیا ہم وہاں پر چلے گئے ہم نے تقریبا وہاں پر جا کے دھائی سے تین گھنٹے تک وہ پڑھائی کرتے رہے ہیں تو شکر الحمدللہ وہ گھرہ وہ کچھ آلہ ڈرتے نہیں ہیں سکون ہیں اُدھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اُدھر بھی بہت برکار ڈالی ہوں اور پہلے تو وہ سارے ڈرتے تھے سوتے ہی نہیں تھے ساری ساری رہا تھا وہ ماشاءاللہ سوتے ہیں سارے آرام کرتے ہیں دعا ہی دیتے ہیں آپ جب انہیں یہاں دیکھے آئے تو اس کے بعد کتنے دیر میں وہ ٹھیک ہو گئے تھے وہ تو پہلے میں گے تھے لیکن وہ اس کے بعد ہاں تین دم کر رہے ہیں تو تینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاہ دے دی اور بھی بہت سارے مسئلہ مسئلہ ادھر میں لے کے آئے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شفاہ دی ہے اچھا آپ اکثر اور بیشتر آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور آپ جب بھی یہاں آتے ہیں یہاں کا محول آپ دیکھتے ہیں کہ مخلوقِ خدا یہاں پر ہوتی ہے ہر وقت موجود تو کئی لوگ اپنے روحانی معاملات کی حل کے لیے جہاں آتے ہیں کئی لوگ دم کروانے کے لیے آتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی بندہ بغیر شفاہ کے کبھی گیا ہو ایسا کبھی دیکھنا ہو یا کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی جھاری کھائی میں ایک دن آیا تو میں ویسے ہی میں نے کہا چلے میں یہاں سے گزر رہا ہوں ملاقات ہو جائے تو میں نے دیکھا آگے حاضری ہو رہی تھی آگے ایک بچی بیٹھی تھی جو جنات اس میں تھے وہ بوڑ رہے تھے اندر سے وہ کہہ رہے تھے ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہم نے مار دینا ان کو تو وہ مسئلہ مسئلہ چر رہا تھا تو میں نے جو ہے نا پاس بیٹھ گیا سرکار کے تو حافظ صاحب جو آپ پاس پڑھائی کر رہے تھے تو انہوں نے پھر جنات کو قابو کر کے کلمہ پڑھایا اور پھر انہوں نے اس طرح سے ان کو نکالا ماشاءاللہ یہ بھی منظر میں نے یہاں پر کئی بار دیکھا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے آپ کی پیر صاحب کی ساتھ بابستوی آپ نے بتایا کہ صوفی نظیر صاحب کی فرسط سے پان جائے گا یہ جو آپ کی بابستوی کتنے عرصے سے ہیں تقریباً یہ دس بارہ سال ہو گئے مجھے اور میں جب بھی آتا ہوں اور پیر صاحب جو ہے نا بہت محبود اکنی سے ملتے ہیں اور میں نہیں بلکہ کوئی عام بھی آیا جائے نا بھائی سے تو وہ بھی ان کی قدمت میں لگ جاتے ہیں یہی تو ہے کہ قدمت خلق بہت شکریہ آپ کا خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا پیر طریقت صوفی شبیر احمد نقشبندی محمدی صحیفی صاحب کے جو پیر صاحب کے قبلہ پیر صاحب کے متعلق اظہار خیال تھے وہ آپ نے سمات فرمائے یقیناً یہ اللہ والوں کی نگاہ کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے روحانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں آپ نے صوفی شبیر احمد محمدی صحیفی صاحب کی زبان سے جو الفاظ سنیں وہ میں دوبارہ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ کیسے ان کے جو دانت کی درت تھی اور جو داڑ کی درت تھی وہ کیسے رفع ہوئی ایک تو پیر صاحب قبلہ پیر صاحب نے دم فرمایا اور دوسرا خواب کے اندر ان کے وہ لوگ آگئے کیا الحمدللہ تعالی